دعوت خطاب دیتا ہوں ڈاکٹر جناب محمود غزنوی صاحب کو چیرمین قومی امن کمیٹی پاکستان کے وعائیں اور پیام پاکستان کانفرنس سے خطاب فرمائے السلام علیکم جی میں مختصر ہی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آغاز سید جواد نکوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بار بار کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ وہ اتنے تسلسل سے امت کو جمع کرنے کے لیے کانفرنسز کر رہے ہیں کہ یہ کسی اور تنظیم کسی اور ادارے میں شاید اتنی زیادہ تقریبات کروانے کی حمد نہ ہو جو آغاز صاحب مسلسل کروائے جا رہے ہیں اور آج آغاز صاحب کی نظر ایک شیر بھی کرتا ہوں کہ کرتے ہیں قلندر تری دنیا کی قیادت جیسے میرے بھائی کو اکثر فکر رہتی ہے کہ حکمران کون ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ حکمران لازمی نہیں ہوتا جو اسلام آباد ہی بیٹھا ہو کرتے ہیں قلندر تری دنیا کی قیادت گو تاج زمانے کا وہ سر پر نہیں رکھتے کرتے ہیں قلندر تری دنیا کی قیادت گو تاج زمانے کا وہ سر پر نہیں رکھتے ہم بخش دیا کرتے ہیں لوگوں کی خطائیں ہم سنگ ملامت کسی در پر نہیں رکھتے ہم بخش دیا کرتے ہیں لوگوں کی خطائیں ہم سنگ ملامت کسی در پر نہیں رکھتے پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا اس کو ملک کے اندر سے لوگوں نے لوٹا بھی اس کے خلاف بیرونی سادشے ہوئیں اندرونی سادشے ہوئیں لیکن یہ روز بروز پہلے سے مضبوط ہوا جاتا ہے یہ رب خالق کائنات نے لکھ دیا ہے اس ملک کے لیے کیونکہ اس ملک میں میرے قائد سید زیادلہ شاہ بخاری جیسے اور دیگر اکابرین جو اسٹیج پر موجود ہیں ان کے جیسے قائدین موجود ہیں جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے پاکستان کی اگر آبادی چوبیس کروڑ ہے تو پاکستان کی فوج کی تعداد بھی ماشاءاللہ چوبیس کروڑ ہے پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک مرد ایک ایک جوان ایک ایک عورت ایک ایک بچی ہر شخص اس مملکت خداداد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور جب ہم بچے تھے تب بھی مجھے یاد ہے کہ ماں مجھے دیکھ کر دعا پڑتی تھی بڑا ہوا تو پھر سمجھ آیا کہ وہ کیا پڑتی ہیں البس جدیدہ عش حمیدہ ومت شہیدہ ہماری تو ماں ہمیں بچپن سے جب ماں کو پیار آتا ہے تو دیکھ کے کہتی ہیں کہ تم شہید ہو کر مرنا ہمارے تو باپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی میں مت سونا زندگی میں جہاد نہیں کر پاؤگے کبھی زیادہ نرم بستر پہ مت سونا سست ہو جاؤ گے قاہل ہو جاؤ گے کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا پڑا تو نہیں نکل سکو گے ہم بڑی مجاہد قوم ہیں اور میں اقبال کے ان الفاظ کے ساتھ اختتام کروں گا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حبت سے رائی کرتی ہے بے گا نہ دل کو جہاں سے عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کشادِ درِ دل کشادِ درِ دل ہے ان کی نظر میں حلاکت نہیں موت ان کی نظر میں اور عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے آمین سم آمین اسلام علیکم